اگر آپ برز کھڑی تنا چاہ رہے ہیں اور آپ ریسائیٹ نہیں کر پا رہے کہ یعنی ہم برز بچے لے کر آئیں یا ہم برز پتھے لے کر آئیں یا اڈلٹ لے کر آئیں یا ہم بریڈر پیر لے کر آئیں تو فرینز یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیم ہونے والی یا اپنے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ مس نہیں کرنا تو میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جو آپ کو فولو کرو گا تو یقیناً آپ کو ان کا ہنڈر پرسنٹ سائدہ ہو گا تو فرینز باشرو کرنے سے پہلے جن لوگوں نے مارا چینل پائرٹ ورلڈ اے جی ام کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے نئی ویڈیو آنے والی اس کا نوٹیویشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا تو فرینز اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر اسلام علیکم فرینز با میرے کہتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو نمبر ون ٹوپک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پیلٹس بچے لے کر آئیں تو ہمیں کیا اس کا پہلا نقصان ہوگا تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتا چاہوں کہ بچے وہ ہیں جو کہ مٹکیوں سے نکلنے سے لے کر جب مٹکیوں سے باہر آ جاتے ہیں مطلب مٹکی سے بچے نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک ماہ میں بچے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مطلب تیس دنوں میں بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً چاریس دنوں تک بچے تقریباً باہر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ نے اگر بچے لینے ہیں تو آپ دوستوں اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ فرض کیجئے اگر آپ لے کر آتے ہیں بجیس پیلٹ کوکٹیل ہو گیا فیشرز البائنو لٹینو اس نسل میں آپ پیرس لے کر آتے ہیں اور ان کو مٹکیوں سے یا بروکس سے نکل لیتے ہوئے تقریباً دس یا پندرہ زیادہ 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 مہینہ ایک ہو گیا ہے تو ہمیں دوستو یہ نہیں پڑا چلتا کہ یہ فیمیل ہے اور یہ فیمیل ہے دوستو ان کو تو پڑا چل جاتا ہے جنہوں نے پراپر رکے ہوتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے برڈز کا تو وہ لے کر آئیں جن کو ایکسپیرینس ہے کہ یار یہ کنفرم میل ہے اور یہ کنفرم فیمیل ہے تو دوستو اگر کسی بھائی کو نہیں پتا کہ یہ میل ہے اور یہ کنفرم فیمیل ہے تو دوستو وہ الٹا نقصان میں ہی جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے وہ اپنے مطابق تقریباً فرض کیجی اگر آپ پانچ پیر لے کر آتے ہیں بچوں کے تو آپ نے تو اپنے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے یار یہ پانچ پیر ہیں میں تقریباً اس کو چار پانچ منتبال اس کے انڈے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو نکلتے ہیں زیادہ میل نکل جاتے ہیں یا زیادہ فیمیل سے نکل جاتی ہیں یا سارے میل یا فیمیل نکل جاتے ہیں تو آپ جب نئے پرندے لے کر آتے ہو اپنی سیٹ اپ میں یا اپنے گرد لاکر چھوڑتے ہو تو دوستو وہ پرانے کے ساتھ ان میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو جو نقصان کا باعث ہوتا ہے اپنے بچے تب لے کر آنے ہیں جب آپ چاہیں کہ میں اس کو ایزی سے ان کو بڑی لوں گا جب ہمیں تو چاہیے دوستو کہ ہم جل سے جل ان سے بڑی لے تو دوستو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ بچے نہ لے کر آئیں تو آپ کو اس میں کافی ایشوز آ جائیں گے کہ یا ہمیں بچانے میں گلتی ہو رہی ہے یا ہمیں بچے جلدی بمار بھی ہونا دوستو شروع ہو جاتے ہیں تو اب بات جاتے ہیں دوسرے نمبر پر کہ اگر ہم پٹھے لے کر آئیں کہ مطلب درمیانی ایج کے بچے لے کر آئیں تو ہمیں کیا اس کا فائرہ نقصان ہوگا تو دوستو اگر بجی سے لے بجی کی اڈلٹ ہونے کی ایج مطلب انڈے دینے کی ایج جب انڈے دینے کی عمر میں آ جاتے ہیں وہ تقریباً پانچ سے چھ ماہ ہیں اور لوبڑڈ البائنو رٹینو دوستو فیشر اور کوکٹیل دوستو کوکٹیل کی ہر ورائٹی اس کی ایج ہے جو انڈے دینے کی وہ تقریباً چھ سے لے کر سارے ساتھ آٹھ ماہ تک یہ انڈے دینا ساتھ ہو جاتے ہیں مطلب ساتھ دوستو پہلے بھی ہو جاتے ہیں مطلب اڈلٹ جنرین ہاتھ دن کی ہے وہ تقریباً جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں انڈے دینے کے لائف وہ تقریباً چھ سے لے کر آٹھ ماہ دوستو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ میں ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ برد کا نیا شوق رکھتے ہیں اگر آپ برد ان کو فعلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جل سے جل دے بڑھی لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ پتھے لے کر آئیں تقریباً میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ پیلٹ سے لے کر آتے ہیں بجیس پیلٹ کی آپ لگا دیتے ہیں اگزیمپل فرض کیجئے آپ نے بجیس پیلٹ لے کر آئے اور ان کی اڈیلٹ ہونے کی ایج چھ ماہ ہے تو آپ لے کر آئیں تین ماہ کے چار ماہ کے دوستو اگر آپ لے کر آئیں گے تو وہ کنفرم آپ کے گھر آنے کے بعد دوستو ایک یا ڈیر ماہ باہر آپ کے گھر وہ بریڈ کر دیں گے آپ نے اس میں تو آپ کو یہ بھی کنفرم ہوگا جب برد تین ماہ سے اوپر اب اب ان کی ایج ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے تو دوستو یہ تو بات ہوگی کہ اگر آپ دوستو پتھے لے کر آئیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس میں ہمارے گھر آن کے پسٹ بریڈ کرنی ہے دوستو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس نے ہمارے گھر آن کے پسٹ بریڈ کرنی ہے آپ کو یہ نقصار ہوگا کہ اس نے دو چل بیڑ کر کے اس نے بھوڑا ہو جانا ہے تو دوستو جو پتھے ہوتے ہیں وہ اپنے جب آپ کسی کے ساتھ میں آتے ہیں بھودری بڑے ہوتے ہیں تو دوستو جلد ہی اپنی بیڑ سٹار کر لیتے ہیں اس کے مقابلے جو ہم بڑے پیر لے کر آتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ پتھے لے کر آئیں اور وہ آپ کو سے جلد سے جلد اچھی بیڑ آپ کو دیں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بڑیڈر پیر لے کر آئیں تو اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے دوستو بڑیڈر پیر اگر ہم تب لے کر آئیں اگر کسی بھائی اپنے گھر پر لکھے رکھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ برز کنفرم بڑیڈر کرتے جا رہے ہیں اگر ہم کسی دکان سے لے کر آئیں دوستو بزار سے جیسے کہ لے کر آئیں اگر ہم بزار سے لے کر آئیں تو پھر ہم میں آپ کو بتا رہا چلوں کیونکہ آپ نے ہندر پرسنٹ پتھے لے کر آنے ہیں آپ نے بزار سے بڑے نہیں لے کر آنے کیونکہ بزار سے وہ لوگ برز دے کر آتے ہیں جو کہ وہ بریڈ نہیں کرتے یا وہ بیماریاں کچھ بھی ان کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ بزار سے مارکٹ سے کسی دکان سے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے مارکٹ سے پتھے لے کر آنے ہیں اگر آپ کسی گھر میں رکھ رہے ہیں یا کسی کے سیٹ اپ سے لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کنفرم بریڈر پیر بھی لے کر آ سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو اس کا فیدہ ہی ہوگا تو دوستو اگر ہم اجلٹ پیر لے کر آتے ہیں کسی کے گرمے سے بھی لے کر آتے ہیں دوستو وہ سیکل ہونے میں تقریبا دھو دھائی ماہ تین باہ بھی دوستو لگا رہتے ہیں تقریبا زیادہ دوستو ایک سال بھی اجسٹر ہونے میں لگا رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیلے بریڈ کی ہوتی ہے ہم مورد سے اٹھا کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں کہ دوستو کافی تو برد ہوتے ہیں آتے ہی دس بندہ دن میں انڈے شروع کر دیتے ہیں دینا اور کافی دو چار ماہ سال بار بھی دوستو نئی انڈے دیتے دوستو میں نے آپ کو یہ سب باتیں بتا دی ہیں اگر آپ پٹھے لے کر آئیں گے تو آپ اس میں زیادہ آپ زیادہ نفع اور زیادہ اس میں آپ بینیفیٹر حاصل کر پائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیے گا تو اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ